فرمایا جس نے اللہ ہی کے رضا کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے رضا کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کے رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کے رضا کے لیے منع کیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زناک کے وقت مومن نہیں رہتا چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا یعنی ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے پھر بعد میں واپس آ جاتا ہے توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا ہوتا ہے یعنی اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی اللہ بخشنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بچھونے پر سونے آتے تو اپنی ہتیلیوں کو ملتے پھر ان میں پھوکتے اور ان میں قل ہوا اللہ احد قل اعود برب الفلق قل اعود برب الناس پڑھتے پھر ان کو جہاں تک وہ پہنچ سکتیں اپنے بدن پر پھیرتے اپنے سر اپنے چہرے اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر پھیرنا شروع کرتے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو ایک مخزومی عورت جس نے چوری کی تھی کہ معاملے نے فکر مند کر دیا انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ ہی اس کی جرد کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد کو ساکت کرنے کے بارے میں سفارش کر رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے تباہ کر ڈالا کہ جب ان کا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزک سے ضرور نکلے گا اور دوزک سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑا اور اس کے دل میں گےہو کے دانے کے برابر بھی خیر ہے اور دوزک سے وہ شخص بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے سلام آوان ان کے مام آ famoso مجھر ہے